سٹریٹ لائٹس آج کے ٹائم بیڈا ضروری ہے آج کے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ رورہ ایرام سٹریٹ لائٹس ہے تو ٹاؤن کی بات ہی نہیں ہونا چاہے تو میں ان سے پھر بات کر کے انشاءاللہ آپ کو اس میں انشاءاللہ اچھی کوئر مل جائے گی اس میں میرے آپ سب ان سے گزارش کریں irrespective of any favor ڈیپلومیسی ہمارا کام ہے ہمارا مشن ہی ہونا چاہے ہم جتنا زیادہ 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 لوگ کا کام کریں اتنا بہتر ہے میرا ٹیم wonderful ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میرا پلیس کا ہے میرا ریونیو کا ہے میرا بلوگ کا ہے ہر کوئی انجینرز ہیں مجھے کسی پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کہیں سپورٹ نہیں مل رہا ہے ابھی تک میں ہمارے پاس تین ہی ہے اپنے ریسورٹوں سے تم تین ہی دے سکتے ہیں چار تین ہی نہیں دے سکتے ہیں یہ ہم نے سمجھنا ہے اور اتنا ہم نے اپنے آپ کو وائز بنانا بھی ہے رہا سوا لوکل لیول پہ ہے لوکل لیول پہ ہماری بات چل رہی ہے کہیں کہیں فالٹ مت ہے کہیں فالٹ ہوا تو فیڈر ہوا تو پھر فیڈر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا کہیں آپ کا ٹانس فارمر خراب ہو گیا تو پھر اس کو دس دن لگ گئے ہیں میں نے یہ انسٹرکشن دے رکھی ہے اپنے پی ڈی ڈی کی انجین صاحبوں کو کہ دو دن جیسے گورنمنٹ کی ڈیریکشن بھی ہے کہ زیادہ نہیں ہونا چاہے اگر آپ میری موبائل کو دیکھو آپ دیکھو کوئی چھے گھنٹے میں واپس ریپر کر کے لیے آئے ہیں اس پتہ انپوٹ گیون باید ہے پی ڈی ڈی ایکزیوڈین جایوید صاحب نے تو کچھ چھے گھنٹے کچھ آٹھ گھنٹے کچھ چھوپیس گھنٹے میں بھی تو واپس آ رہی ہیں ٹرانسپار اگر کوئی اسے کا خراب ہو رہا ہے اس میں آپ کو کہیں انشاءاللہ میں آپ کو اشار کرتا ہوں آپ کو کہیں اس میں نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ سب سے ایمپورٹر آج کے لیے ہمارا ہے ونٹر پرپیشن ونٹر پرپیشن میں ہم نے دو میٹنگز کم سے کم کی اپنی لیول پہ دو میٹنگز سے میں نے کو بلکل کیلئے لیے بتا دیا کہ میں آپ کو رات کو بھی فون کروں گا دن کو فون کروں گا میں نے اوپریٹرز تک نمبر لیے اپنے پاس ہم نے اوپریٹر کا نمبر نہیں لیتے ہیں اور میں نے ان کو کچھ اپنی ایکسپیونس کے لحاظ سے بھی بہت سارے ڈسکشن ہوا بہت زیادہ خاص کر ایم ایڈی کے ساتھ کہ ہم کیسے ناٹ آنلی ٹاؤن ہم رورل ایریا کو بھی کیسے ٹائم لی صاف کریں گے کلئر کر دیں گے تو جیسے ہمیں سوپر ٹاؤن کو دیکھنا ہو ایسے ہم نے ڈنگی بچا کو بھی دینا روحامہ کو بھی دیکھنا ہم نے آرم پورا کو بھی دیکھنا ہے ہم نے یمرزل کو بھی دیکھنا ہے راج پورا کو بھی دیکھنا ہے ہر کسی ایریا کو ہم نے دیکھنا ہے ان سے ایک ڈیٹیلی بات ہوئی ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کافی چینج ہوگی انشاءاللہ اس منٹر میں کہ برپ جب بھی پڑے گی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس منٹرانت کوئی اس کا ریسپانس ہوگا پھر بھی میں کنٹرل روم بنا رہا ہوں یہاں پر اور اس کنٹرل روم میں خاص کا سب سے بڑا کنٹرل روم میرا نمبر ہے تو میں ہر دن اٹھا لیتا ہوں کبھی اٹھانے سے آپ مجھے مسیج کر سکتے ہیں اور سیکنڈی کنٹرل روم یہاں پہ رہے گئی تو اس میں جب بھی ایسی کوئی دکت ہوگی تو آپ مجھے اسی وقت ایشو فلائر کر سکتے ہیں تو اس میں ونٹر کے لحاظ سے ہمیں ناٹاللی ہمیں روڈ کلنے ساتھ اس میں پی ڈی ڈی بھی آ رہا اس میں پی ایچی بھی آ رہا اس میں ایرگیشن کا بھی رول آتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں پی ایم جیس وی کا بھی رول آتا ہے اس میں آر این بی کا بھی رول آتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ سے میں نے ایشوز دی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے میرے پاس فگرز بھی ہے اور میرا ایک ہی کنسر رہتا ہے آر این بی کا اور آر این بی میں نے مجھے ایشور کر دیا کہ آنے والی آٹ دس دنوں میں ہی ہم کا سارا ٹینڈنگ پوسیس کمپلٹ ہو پائے گا تاکہ میکنہ ان کو یہ رہ رہا ہے ٹینڈنگ کے لحاظ سے جو روڈز باقی ان کو کلیر کرنی ہے وہ تو ٹینڈنگ کے لحاظ سے سکسیسپل ٹینڈر ہو اس کے پاس ایلارٹمنٹ ہو تو پھر اس کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہم کون کون سیروز کرے کر سکتے ہیں سب سے ایمپورٹر ہمیں رہا تھا ایم ایڈی کا میکنکل والوں کا جانکہ سنوپ لائنگ میشین ہے تو امید ہے انشاءاللہ کہ میں نے اور بھی ان سے گزارش کی ایک یا دو میشنز اور بھی ملیں گے انشاءاللہ امید ہے تو آپ کو کوشش ہم کریں گے بلکل کننٹ سٹیج میں لاکر آپ کو کہیں دکت نہیں ہوگی میں نے ایرگیشن والوں کو بھی آج لایا تھے یہاں پہ اور وہ آج کے ٹیم میں مرمت کر رہے ہیں یہ ریپیرس ہو رہا ہے یہ کم ہی ٹیم جیزیادہ ٹیم نہیں رہے گا یہ لیکن پھر بھی پی ایچ ای والوں کو بھی بتا کے رکھا ہے اور پی ڈی ڈی والوں کو بھی بتا کے رکھا ہے کہ وہ کہ وہ اس پہ دیان دے کر کوشش یہ کریں کہ آپ کو پانی بہتر سے بہتر ہو تو اس سے اس کے ساتھ سے میرے آپ سے یہ گزارش رہے گی آپ آپ مجھے ورڈز اپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہمیں اس محلے میں آج دو گھنٹے پانی آنا چاہے نہیں آیا ہمیں اس محلے میں چار گھنٹے آنا چاہے نہیں ہے ایک گھنٹے آنا چاہے نہیں آیا تو مجھے اچھا لگے گا میں مجھے برڈن فیل نہیں کروں گا مجھے اچھے لگے کہ تائم لی آپ کو سروس ملے گی وہی میری پہچان ہے وہی میرا اس معاملے میں ایمان بھی ہے کہ جب آپ کو زیادہ سے زیادہ ہے ہم سروس دے دیں جسی طرح پرسوں کسی کو ہمیں چار سو ایک چار سو ایمی اے ہمارا ایک ٹرانس فارمر ہے مجھے انہوں نے وہاں سے فون آیا ہمیں تین دن ہو گئے کہ ہمیں وہ ابھی بجدی نہیں ہے مجھے لگا یہ صحیح نہیں ہے کہاں سارے ٹھیک ہیں تو میں نے دیپارٹمنٹ سے پھر فگر لیا انہوں نے کہا سارے بالکل صحیح ہے بکاس یہ چار سو ہے چار سو ہم ٹھیک نہیں کر سکتا ہمیں کو سرنے گر بھیجنا پڑا اس کو او چار دن لگیں گے کافی بڑا یہ سٹیبلائزرہ بڑا ٹرانس فارمر ہے تو پھر ان سے بھی گزارش کی دوسرے دوسرے بھی گزارش کی اور بدن ٹوانٹی فور آورز ہمیں سرنے گر سے پھر وہ لاکے ان کو وہاں پہ انسٹالل کر دیں وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے وہ محالے میں نہیں جانتا ان کو فون بھی پھر بڑا شکریہ ہم نے کیا لیکن اچھا لگا جب میری نورس میں آیا جب نورس میں آئے گا نہیں تو میں کیسے بکا ہوں میری آپ سب سے گزارش کی irrespective of any favor ڈیپلومیسی پولٹیکس ہمارا کام ہے ہمارا مشن ہی ہونا چاہے ہم زیادہ 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 لوگ کا کام کری اتنا بہتر ہے میرا ٹیم wonderful ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میرا پلیس کا ہے میرا ریونیو کا ہے میرا بلوگ کا ہے میرا انجینر سے ہونے ہیں اور کوئی ہر کوئی انجینرز ہیں مجھے کسی پر بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کہیں سپورٹ نہیں مل رہا ہے ابھی تک میں آئی ایم ویری کانفیڈنٹ انڈ ہپی ویڈ میو ٹیم دیکھ ویویل گیت بیسٹ سرویس تپیو پر انشاءاللہ بلکہ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریسورس کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں سپوز آپ کو چار پولز چینج کرنا ہے ہمارے پاس تین ہی ہے اپنے ریسورس سے تم تین ہی دے سکتے ہیں چار پول تو نہیں دے سکتے ہیں یہ ہم نے سمجھنا ہے اور جتنا آپ نے آپ کو وائز بنانا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی پی بلز کی کہ کوئی پی بل ایگزگریٹڈ آتی ہے آپ نے دو سو یونیوٹس کنزوم کی ہے چار سو جی خواہ رہا ہے اس میں مجھے بل وائز مجھے شیئر کر دیجئے گا تو کس بل میں آپ کو کہاں لگ رہا ہے کہ کس بل کس کی ایگزگریٹڈ آتی ہے کیوں نہیں آ رہی ہے کیوں آئی ایسے ہیں تو میں بل وائی بل ان کو لے لوں گا ایسے میں بولوں گا ہول سیل میں کہ سارے بلز خراب ہیں تو پھر بات نہیں ہوگی وہ مجھے شیئر کر دیجئے گا آپ نے بات کی سٹریٹ لائٹس کے بڑا ایشو ہے کیونکہ میں نے آج سے پندرہ دن پہلے اس کے بعد یہ بات چلی یہاں ٹاون میں کسی لوکل سوشل میڈیا میں میں لیٹ آیا تھا کریمہ ساڑھے ساعت بجے بارہ ملہ مٹنگ تھی تو پھر میں جامعہ مٹنگ تھی میں کہیں نہیں کہیں جاتا ہوں اس ٹائم تو میں جی لائکلی ٹائم تھے میں ٹاون کو گھوما ادھر سے اس کو ٹرانسپورڈ بھی کم تھا تو مجھے لائٹ نظر نہیں آئی یہ صحیح ہے تو انسٹانٹی پھر میں نے اپنی ایگزیگیوٹر اپسر سے چیپ زباد کی تاریکس اور زباد کلائم ان کو دے دیں گے میں اسے پھر بات کروں گا کہ اس کو کرانا ٹیپ سٹریٹ لائٹس آج کے ٹائم بڑا ضروری ہے اور آج کے ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ رورہ ایرامی سٹریٹ لائٹس تو ٹاؤن کی بات ہی نہیں ہونا چاہے تو میں ان سے پھر بات کر کے انشاءاللہ آپ کو اس کے میں انشاءاللہ اچھی کور مل جائے گی ہمارا جو میری نوٹس میں آیا تھا جو دو لنکس سے مجھے لگ رہی تھے ایک تو یہ توحید باغ جس کو ممکہ کروڑا بولتے ہیں اور دوسرا جو ہمارا جو شہ درگا جو پیچھ پیش میں وہ بہت ہی خراب ہیں ان پہ میں نے بات کی ان سے اور سیکنڈی آپ کے دوست نے مجھے بولا تھا وہ بریج ہے ادھر مین چوپ میں جو جا رہا ہے ادھر مجید کے طرح وہاں پہ کافی سلپی ہے اور رائے سیڈ پہ وہاں پہ ایک انگل ایرم پیس اٹھ بھی گیا وہاں بچا جا سکتا ہے آپ کا دوست نے بھی دکھایا ہے جن رہی ہے اس پر میں نے بات کی چونکہ یہاں بھی نا بولنے پھر پروسس کرنے میں ٹھوڑا ٹائم لگ رہا ہے بکار سسٹم ایسا ہے اور ہر کوئی پینسہ خارج کرنے سے پہلے دس ٹائم سوچ رہا ہے کہ کہیں جو پروسیڈر ہے کیا پروسیڈر میں فالو کرتا ہوں کہ نہیں اور ہم بھی ان کو یہ نہیں کہیں کہ پروسیڈر کو بائی پاس کریں ایسا بھی نہیں ادھرہ جنہیں مجھے ایک میلے پہلے بولا تھا اس کے بارے میں تو بٹ اس پہ بات چل رہی ہے تو یہ تینوں چیز آپ کا ٹھیک ہوئی آپ مجھے ورڈز اپے دیجئے گا کون کون سا کون کون سی لنک آپ کو لگ رہے کہ جہاں پر بھی کام ہونا شایئے ہم ان کو بھی پرسو کر کے آنے والے ٹائم میں کم ہی ٹائم میں ان کو بھی انشاءاللہ کر رہا دیں گے سمارٹ میٹرز کے لیے ایک کمپنی کو دیا تھا یہ چنہیں کنٹریکٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہی کر رہا ہے آنٹیمیٹلی تو ان کو اس سے ہمیں کافی یہ رہا کہ ان کو کیسے فیسلٹیٹ ہم نے کیا کیسے سپورٹ رکھا شولڈر شولڈر لیے اگر اچھی آئے گی تو اسی کی وجہ سے پھر بھی اگر جو آپ نے بولا میرے نوٹس میں آپ نے لائے تو میں بات کروں گا کنسر ایکزن صاحب سے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لائن یہ سٹرانس فارم اٹھائنے چاہیے تو پھر اٹھا دو تاکہ دوسری جگہ پہ کام آئے ٹیکنیکلٹی وہ ہی بتا دیں گے کہ اس کا کیسے یوزیج رہے گا اچھا لیسنس چارج آپ نے بات کی لیسنس چارج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم بات کرنا چاہتے ہیں سیو صاحب سے میں بھی اس میٹنگ کے بعد میں اس کو پھلال بتا دوں گا سیو صاحب سے تاکہ آپ سے بات کریں جو جنیونلی ہے وہ ہم نے کرنا چاہیے میں آج سے ایک مہنے پہلے اسی مین چک میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ایک ٹرک آ رہی تھی وہ انلوڈ کر رہی تھی کچھ مال جو بھی اس میں تھا اور اس کی وجہ سے ٹریک میں کافی دیکھاتیں آ رہی تھی ہماری گاڑی ہارن کر کے بیوی مشکلیں سے نکلی وہاں سے تو میرا پی ایسو وغیر میں نے کوئی مت بول ہو ٹرک والے کو بیچارہ کوئی خطہ ہی نہیں بیچارہ یہ آیا کتنے دور سے اور اس کا سامان ہے تو ہم نے اس کو کوئی کنڈشن ہی نہیں رکھی تو اس کی کونسی خطہ ہے اس کو رکھنا چاہیے تو اس کے بعد یہ بات چلی تو اب سوشل میڈیا آپ کا بڑا ایکٹیو ہے یہاں پر اور ہر کسی سے مجھے یہ آ رہا ہے کہ ان جو جو مال یہ انلوڈ کرتے ہیں یا یعنی پر کوئی ہولسل لوڈ بھی کرتا ہے یہ آر ٹائم میں کرے اون ٹائم میں نہ کرے آر ٹائم یہ نکالوں گا اس میں ہم یہی رکھیں گے کہ ایک ہم نے میٹنگ کی ہیں میٹنگ کے بعد یہی ہمیں کنسس ہوا ہے کہ ساڑھے آر سے لے کر ساڑھے آر سے لے کر چھے تک اس میں کوئی بڑی گاڑی اندر نہیں آئے گی لوڈنگ ہے انلوڈنگ کرنے کے لیے چیزیں تاکہ اس سے آپ کے بچے یعنی آپ کو تب بتا رہی ہیں دوسری گزارش میری آپ سے یہ ہے پہلے میں آپ کا پرشت کروں گا کہ آپ نے بالکل وہی سوچ رکھا جو اسے ہم نے ایکسپرٹ کرتے ہیں جو ہم آپ نے اسے اپنی گزارش کی سیکنڈلیم بات کرتے ہیں کہ آپ کے آج کے ٹیم پر کئی ایسے سارے نہیں کئی کئی ہیں جو نے اپنی بلانگز کافی باہر رکھا ہے باہر رکھا ہے باہر رکھا اس لحاظ سے کہ آپ کے لئے چلنا مشکل ہے پھر اگر گاڑی بھی رکھی تو پھر وہی ہو گیا تو جو اسے پرانا سسٹم تھا کہ آپ کے دکان کے آگے وینڈرز بیٹھے تھے تو پھر آپ کو چلنے عام کمیوٹر کو عام انسان بچانا چلنی سکتا تھا تو جب وہ اٹھے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کسی دکاندار صاحب نے پہلے مال رکھا پھر کوئی گاڑی بھی رکھی اور موستابر ٹائمزو ان کی اپنی گاڑی نہیں تھی یہ بھی صحیح ہے گاڑی کسی اور کی تھی بٹ یہ کچھ حق بنتا ہے اس دکاندار صاحب ہم کو بھی کل میں چل رہا تھا تو یہاں پہ آپ کا تو ٹرن ایسے کرنا تھا تو پھر واپس گئی گاڑی پھر واپس میرا ہماری گاڑی کو بھی تین ٹرن کرنے پڑی تو معاشرہ ہماری گاڑی ٹھیک ہی رہتی ہے تو عام لوگوں کو پھر ہم نے لے آیا اس دکان اس بندے کو مجھے گلتی ہو گئی اس سے پھر میں نے اس میڈگل شاہ والے کو بھی باہر بولا تو اس نے کہا سارے ہماری گاڑی نہیں میں نے کہا آپ کی سامنے بیٹھیں آپ کی سوشل کنسلرشن یہ ہونی چاہے کہ آپ اپنے دکان کے اندر جیسے اب کل کہہ رہے تھے میرے دکان کے آگے وینڈر کو اٹھا دو تو آج جب کہہ ساتے میرے دکان کے کوئی گاڑی بیٹھنی نہیں چاہے بیکاز ہر جگہ پہ پلیس ہر جگہ پہ منسپلٹی ہر جگہ پہ ایڈمیسرن نہیں پہنچ پائے گی یہ ہم نہیں سبوں کو ایک ہونا ہے تب ہی ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بولنے سے اور سمجھنے میں کچھ آرگومنٹ ہو جاتا ہے نہیں ہونا چاہے شاید جو شاپ پیور ہوگا اس کو اپنے پولائٹ زبا میں بتا دے گا بیا یہاں مت رکھو میرا بھی نقصان ہو رہا ہے میرا بھی جرما نہ ہو سکتا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے ایسے گاڑی میں ترکھو تو اگر اپنی تو نہیں رکھنے دوسرے کو بھی میری گزائش رہے کہ وہ نہ رکھیں میں کل دیکھ رہا تھا کہ یہاں ہمارے آپس کے باہر ہی اور ایک پھر نشن کا بڑا ایک کوش کر رہا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ ترکی کہہ رہے ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے مجھے امیر لوگ بہت پسند ہے اور ہونا بھی جائے بکر امیر لوگوں سے ہی اگر یہ چل رہا ہے انہی لوگوں سے چل رہا ہے ان کی کنٹریبیوشن سے ان کی بیٹر اکانوی ویلیو سے ان کی جیسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا روزگار بھی ملتا ہے ایک اچھا ہے تو دس لڑکے اس نے رکھے دس گھر چل رہے اسے ایک بڑا کار کھان ہے پندرہ میکنک رکھے تو پندرہ گھر چلتے ہیں ایک ٹرانسپورٹر ہے دو گاڑیاں ہیں تو چار لوگ چلتے ہیں یہ اچھا ہے جس گوڈ تو مجھے وہ اچھا لگا کہ ایک اچھا کام کرا بٹ اس نے مین روڈ پہ ایسا ڈالا وہ اپنا وہ میٹنگ ور کے دین کر کے پیچھے سے بہت سارے گاڈیون چلنے میں بھی دکھتیں آ رہے ہیں پھر لیڈیز بھی آتی پھر یہاں سے پھر یہاں سے کر کے پھر یہاں سے جا رہے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا اپنی کوئی نہیں ہوتا ہے جب میں اپنا کوئی ہوتا پھر لگ رہا کہ کتنے دکھتیں ہیں یہاں کوئی ایڈمیشن نہیں یہاں کچھ ای نہیں بھی نہیں اس وقت ہم بتا رہے ہیں لیکن جس وقت میں خود اس میں انکروچر ہوں تب تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس میں آپ سے مصطافیو آج گئے ہوں گے جمع کشمی سے باہر دلی اڈیویڈ جنگو کہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سامان وہ رکھتے ہیں اپنے جو شیٹل ہیں شیٹل کے باہر اب آرام سے مجھے لگ رہا تین چار لوگ ہم پھوٹ فات پہ ایسے آرام سے چلتے جب دکان میں جانے ہیں دکان میں جاتے ہیں ایسے میں جیسے کہنا ہے کم طول نہ ان کو پھر ایک ازمائش آئی اللہ کی طرف یہ سیم لگ رہا جس نے سڑک کو انکروچ کیا ہے پھوٹ فات کو بند کر دیا ہے وہ سڑکی میں مان لیتا ہے جتنا آپ اس کو الو کروگے یہ انسان کی انسان فطرتا خودگرز ہے فطرتا ہر کوئی انسان انسان پائدہ ہی ہو رہا ہے خودگرز ہے انسان تو اس لئے اللہ اتنا مہربان کیوں ہے اس کو پتا ہے میں نے اس کو بنایا خودگرز تو اس کو پھر کاش ایک دفعہ کہہ رہے اے اللہ مجھے رحم کر اس کو پھر رحم کر لی تبیہ کہا اس کو پتا ہے اس کا ڈانچہ سارا کا سار نیچے اوپر تاکہ یہ خودگرزی ہے تو ایسے میں سپوز اگر اگر آپ نے یہاں رکھا دوسری دن آپ دو پھٹ اور نکلیں گی مرحبا آج میں ایک دکان کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے اب کارٹنا بھی میٹنگ کارٹنا مین روڈ پہ آگئے بکار اس کو پتا ہے کہ مجھے کچھ پوچھنے والا نہیں ہے تو اگر شاید شاید اور بھی الگ کریں گے یہ ماں کہے گا ون وی جاؤ اس لنک سے جاؤ یہ لکھ مجھے ہی چھوڑو ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک یہاں پہ ہے اس کا بڑا اچھا چل رہا ہے بزنس اس کی تیل وغیرہ کی بڑا اچھا چل رہا ہے بڑا ماشاءاللہ اچھا ہے لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں لوڈنگ ان لوڈنگ اسی دے کے ٹائم پہ ہے بزنس کریں ماشاءاللہ اچھا ہمارے دعا ہیں کہ وہ پھولے پھلے بٹ ایڈ سیم ٹائم یہ دیکھیں کہ پیچھے آپ کی کسی کی گاڑی آ رہے ہیں ہماری گاڑی تو ہماری گاڑی تو نکلے گی کہیں نکلے گی بٹ عام لوگ کی گاڑی آ دی عام کسی سکول والے کی ہستال والے کی کسی کی کارکھان کی کسی پہ مجبور پہنچنا ہے آپ کے آپ کے دکان پہ بھی چار لوگ چار لڑکے ایسے ہوں گے جو آپ کے وہاں پہ کام کر دیں گے اگر شاید ان کو نو بجے پہنچنا دو بجے پہنچیں گے آپ بھی بتائیں گے ایک گھنٹہ کیوں لیٹ ہوا لیکن اس کو نہیں پتا ایک گھنٹہ میرے آپ کے دوست کے وجہ سے ہوا ہوگا تو اس بچائے کو کوئی خطر نہیں ہے یعنی شاید آپ کو بھی کہیں سامان مانگوانا ہے کچھ مانگوانا ہے کچھ کہیں سے جانا ہے آپ بھی ٹائم پہ نہیں پہنچیں گے تو آپ کے بھی لگ رہا کہ اس گھنٹے میں دکان بھی بیٹھا ہوتا ہے میں نے دو ہزار ایک ہزار پانچ سو کچھ کمان لیا ہوتا ہے میں نے یہ گھنٹہ گاڑی میں ٹراپک جیمیں فسائے اپنے آپ کو میجر بھی نقصان ہوا یہ سارے ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اس کا بھی سلیوشن نکالنا ہے سلیوشن ہم آپ سے سلیوشن مانگتی آپ جیسے آپ نے بولا بھی آٹھ سے چھے تک ہم نے ایکسپٹ ساڑھی آٹھ سے چھے تک ہم نے ایکسپٹ کر دیا اس میں بھی آپ بتا دیئے کیا رہے گا ٹھیک جیسے لاس ٹیم اپنے خود بھی اپیل کی لوگوں کو دکانداروں کو پیچھے آپ نے رہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں چاہید ہم ایناؤنس بھی کریں گے لیکن پھر ایناؤنس کرنے کے بعد بھی اگر نہیں ہے اندر جائیں گے کچھ لوگ پھر اچھا نہیں رکھا کہ دن ایڈمیسٹیشن آئے گی ای بی سیدی آئے گا پلیس آئے گا منسیبیلٹی آئیں گے پیچھے جاؤ ہم سمجھدار لوگوں سے بات کرتے ہیں بیکاز ڈیریکلی اور انڈیریکلی ہم ایک ہی ہیں اور ماشاءاللہ جو کوئی ویل بزنیسمن ہے مجھے لگ رہا وہ ایک گورنمنٹ ایمپلائی سے گورنمنٹ افسر سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے بیکاز ای بینگرز گورنمنٹ افسر میں سرکار پہ اکتہا سے بوجھی ہوں بیکاز میں نے اپنا کچھ نہیں کر پایا سرکار نے اگر میلے نوکری پتہ نہیں میں کہا ہوتا ہے لیکن آپ ٹھہرے ایمپلائیرز آپ نے کہا خود اپنے لئے روزی کمائی کچھ ایسا آپ نے کیا سو اکلمہ داب ہو اور آپ نے اپنے ساتھ دس لوگوں کو بھی اپنے روزی تھی آپ نے اپنے لئے روزی تھی آپ نے اپنے لئے روزی اور پھر اس کے بعد آپ ہی سرکار کو دے رہے ہیں پینسہ ہیں سرکار کی اتنی بجٹ بنتی ہیں جسے ہم سارے کی سارے جو دنیا ورکی سرس ہم دے رہے ہیں وہ دیریکٹی اور انڈیریکٹی آپ کا ہی کنٹردوشن ہے تو وہ ہم مان لیتے ہیں وہ ماننا بھی چاہے تو یہ دو گزار شات میری ہیں اب نسان صاحب کچھ بولے گا جسے صاحب بولا تھا کہ یہ شہدرگاہ والا ایک تو یہ مین چوک والا کہ لازٹ ٹائم پہ ایک بندہ تھا مین چوک اس کا نام کیا ہے اسے بولا تھا ناس عزیز مین چوک کلو گہریت بس باقی اس کی انظر ہو اس کی پکار تھی اندر کی پکار لیکن اس ہماری جو بزنس وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو ہم آپ کو بزنس بڑھانا چاہتی ہیں ہم اس کو کٹھانا نہیں چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم نے سارے چیز پہلوں میں دیکھنا ہے سارے چیز پہلوں میں دینا ہے کسی دوست نے یہ بولا لازٹ ہمیں کمیٹی آپ نے بولا اپنے سے ایک دوست نے کمیٹی بنی تھی اور کمیٹی نے اس میں یہ ڈیجن لیا گیا تھا یہ اٹھانے کے لئے میں نے کمیٹی کا رپورٹ پڑا نہیں لیکن کسی اس نے بولا کہ ایسا کچھ اس میں وہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہ یہ پوائنٹس کلیر کر دو بٹ میرا انٹینش دل کی میری دل کی آواز بھی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں اور فیسلٹیٹ کرنا ہے آپ کو لوگوں کو کرنا ہے بٹی سارے چیزیں ٹھیک ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی چیز ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس کے اثرات کچھ ایسے ہوں تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا بکاز آئی ام ہولنگ دی ویری ریسپونسیبل چیئر اور اس ریسپونسیبل چیئر کو جب اچھا کریں تو پھر ایکسپیکٹ کریں اچھائی ہو کچھ ایسا نہ ہو کسی جلدی میں تو پھر ایسے بات چلیں دیں وہ بھی ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو اشور ہم کرتے ہیں کہ ملکہ جو آپ کے لئے فیسلٹیٹ ہم کرا سکتے ہیں وہ ہو جائے گی انشاءاللہ کہیں پیچھے نہیں رہیں گے بکہ یہی سارے ہمارا دائرہ ہماری پوزیشن اور ہماری شیلیٹ بڑا اپورٹر میں نے یہاں سے بولا نا بچہ ضرورت لئے نظر میں نے دیکھا یہ میں نے بات کی اس پہ شروعات کی ٹائم لگے گا تھوڑا یہ اس کے بہت سارے ملٹی ڈنشنز کے بینفیٹس ہے آپ نے ایک چیز بتایا انہیں ایک چیز بتایا میں نے دس چیز نظر آ رہے ہیں ان کو پچاس چیز نظر آ رہے ہیں ہر کسی کے نظر آ رہے ہیں کہ اس سے کتنا فائدی کا الٹیمیٹ ہونی چاہیے لائٹ بڑا امپورٹ ہے اس میں کیا ڈسکرائب کریں اس کے اب آگیا تو لائف ہی نہیں ہے